مردہ وارڈ ریو تیکس دکھا رہے ہیں بنے رہی ہمارے ساتھ جو پورا ماملہ ہے جو بھی پورا ماملہ ہے ہم ان سے انہی کی جبانی پوچھتے ہیں آخر پورا ماملہ کیا ہے کیوں اتنا بڑا یہ دھرنا پردسن کیا جا رہا ہے کافی لوگ ہیں جو اکھٹے ہو رکھے ہیں صبح سے دھرنا پردسن چل رہا ہے پورا ماملہ کیا پوچھیں گے ساپ پچیس طریقوں لڑکی ساتھ گینگ رو پوا تھا تین لڑکے تھی اس میں دو کا تو نام پتا ہے میرے کو یہ پیڈی تا کا بھائی ہے وہ سال یہ بتائے گا پوری داستہ آپ نے میں ہمارے گاہ میں کسی ویکتی کے ساتھ کام پہ گئے ہو تھا اور میرے پاپا اور ممی اینا میرے پاپا کی مام میں کی موت ہو گئی تھی وہاں پہ گئے ہوئی تھے اور میرے بہیا کارکھنا میں گئے ہو تھا اور وہ میرے بہن ہے نا وہ اپنے دادا جی کے پاس تھی دوسرے گھر میں اور وہ دادا جی نانے چلے گئے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے پیسہ آپ کرنے آگئی گھر پہ تو بس اس دیر میں وہ لڑکے وہاں پہ باہر کھڑے تھے اور اس کے پیچھے ان کو دیکھ کے نا وہ گیٹ بن کر لی اور پھر گیٹ کے دکھا دیکھ کے اسے مو بیچ کے اور بیٹک میں لے گئے ہمارے گھر کے پاس باہر بیٹک ہے اس میں لے گئے اور پھر دو لڑکے تھے یوگیس اور دیپو وہ ویڈیو بنا رہے تھے اس کی یہ ہمارے گاؤں کے ہی تھے کانکریہ گاؤں کے ہی تھے دیپو یوگیس اور ایک پرتو نام اور اس کا نام صحیح نام میرے کو پتہ نہیں ہے اور پرتو نام اس کا گاؤں میں پرتو پرتو بولتے ہیں میری مانگ ہے ان کو صحیح دلانا چاہتے ہیں ان کو فاسی ہونی چاہیے کیونکہ آج میری بہن کے ساتھ ہوا ہے کل کسی بہن کے اور ساتھ کریں گے وہ ٹھیک ہے جی لڑکی کی ہے دادا جی ہے یہ پوری اور کیا پورا معاملہ تھا ان سے اور پوچھ لیتے ہیں ہاں دی پورا معاملہ کو میرے کو دو دن بعد میں بات چلایا انہوں نے کہ بھئی یہ بات ہوا ہے میرے ساتھ میں بولا کہ تُو سماد کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ہمارے کو بولنا چاہیے پھر وہ بولتا ہے کہ میں گبر آ گیا پھر وہ دوسرے دن جا کے کیس کر رہے ہیں بس باپ کی مانگ کیا ہے ہماری مانگ تو یہ انساب ہمارے کو یہی چاہیے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ گلتی ہوا اس کو دیکھو نیائے چاہیے بچے سب کیوں سجا ملنی چاہیے بس یہی نیائے یہ پورا معاملہ آپ نے سن لیا ہوگا کاکریہ کا ہے گینگ ریپ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ یہاں کے لڑکوں نے گینگ ریپ کی جو گھٹنا کو انجام دیا ہے اس معاملے کو لے کر یہ لوگ ابھی تک آہ آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ساتھ اس معاملے کو لے کر یہاں دنڈا پردسن کیا جا رہا ہے سریس کو راز نیتی مدھا بنایا جا رہا ہے جو کھیتری کے ویدائے گنا اور پورا اوپر دھان انہوں نے اس معاملے کو پوری طرح سے دبا دیا ہے یہ گریب پریوار ہے اس کے ساتھ نائی ہونا چاہیے روپے میں سودا ہو رہا ہے آروپردسن اور آروپردسن اور آروپردسن رانیتی مدھا بنایا جا رہا ہے کھیتری گونگی بیری سرکار کو ہم نے چیتا ہے نریسنی نے کیا کہا پہلو دو لاغ رو پہ دے دوں گا اس معاملے کو یہاں دبا دو اس کی بہن کو پانچ لاک رو پہ دیتا ہوں میرے پاس لیکی آنا نریسنی کو نریسنی کو نریسنی پردسن یہ سرکرہ رہا ہے کانکریہ رامانچائی سے اس نے بلا کہ دو لاغ رو پہ دوں گا اس معاملے کو یہاں دبا دو وہ تو خود بلاتکاری ہے اس کے اوپر خود کا مکدوہ چندر ہے وہ بی آر سے کئی سے لگے لڑکی اٹھا کے لے کیا تھا چار بندوں کے اوپر ہے وہ کیا پہ ساتھ بیس بار بول دیا صاحب بیس بار آدم خیردیا کی شاہ بڑے جو بھی چندہ کھڑی جائے حان آس واسن جو کب تک گربدار کروا دو گا کب تک کے کروا دو گا لیکن سرپن صاحب کوئی سنائے کھن کریا سرپن صاحب ابھی دو منٹ آیا اور آر اڑوڑڑ ڈالر واپر چل گا ہمیں بولو میرے سنبا ہم آئی ہے کہ لڑکی کو خود پتا جی لڑکی کو لات کی دیر نالا کے مائن بولو خون خان چالو کروا دیو سرپن صاحب تو اہی کی بات کر رہا ہے سرپن صاحب اڈے آر کوئی یانتنا دھوڑی دیں گا سرپن صاحب نے کوئی مطلب کو نا گام میں کیا اور ہے کہ نہیں ہو وہ سرپنچ بندگو اونلی فور سرپنچ کانی سو گاؤں کوام پڑھو بارڈ میں جاؤ کوئی مطلب کو نا لیکن ہمیں نیایت دلاو آپ لوگوں کا سیوگ رہا تو گری پریوار کی لڑکی کو نیایت ملنا چاہیے اور ہمارا یہی کھانا ہے اوکی صاحب موسیقی